بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمی ابراہیم حاضر خدمت پروفیسر گنی جاوید بے ساتھ ہیں فقر رحمان بے ساتھ ہیں اور آج ہم سیاست کی بات بھی کریں گے ستاروں کی بات بھی ہوگی لیکن ایک میں پہلے اناؤسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے ہم جو ویکلی ہورسکوپ ہے وہ پروگرام ہم نہیں کر سکے لیکن آئندہ منڈے سے انشاءاللہ وہ پروگرام ریگولرلی ہوئے گا ویکلی بھی ہوئے گا جو ڈیلی والا ہے وہ بھی ہوئے گا کیونکہ تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل ایشیوز تھے ان معاملات کو ہم نے سارٹ اوٹ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہورسکوپ ہے وہ آپ کو ملے گا آئے گا آپ کو ہفتہ پورا کیسا گزرے گا وہ پروفیسر صاحب اس پہ جو بھی وہ ستاروں کے چالے ہیں اس پر آپ کو بتائیں گے آج ہو رہی ہے سمات ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز کی ان کی اپیلیں جو ہیں سزا کے خلاف اور دوسری جانب اڈیالہ میں بھی آج مقلا کو بھی جانے کی اجازت ملی ہے فیملی بھی گئی ہے خان صاحب کی صحافی بھی گئے ہیں تو وہ جو ایک پروپیگنڈا کر کے کہ جی تھریٹ آ گیا ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے کسی کے کاندے پہ بدوق رکھ کر چلانے کی جو کوشش کی نا کہ جناب بس اب یہ ہو جائے گا وہ کر دیں گے اور شاید پیچھے سے کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ ریورس ہوا ہے آج آج وہ سب ریورس ہوا ہے تو بڑی اچھ حیرت کی بات تھی کہ وہ یہ دالت جہاں پہ دو ہفتے کے لیے ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی بیچاری اتنے لوگ خواہ ہوئے جن کے عزیز و عقارب جیل میں تھے جو ان کے لیے کھانا لے کے آ دیتے کھانا لے کے کی چیزیں سب خواہ ہوئے لیکن آج عمران خان صاحب سے وکیل بھی ملے سمات بھی ہوئی فیملی بھی گئی اور جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی اندر گئے تو وہ جو ایک سارا پنجاب حکومت نے یا مریم نواز صاحبہ نے جو ایک ڈراما کرنے کی کوشش کی ادھر بھی سٹار پلس کا وہ شاید جو ان سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ mind your own business ہمیں اس میں involve نہ کرو تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارٹ اٹھ ہو گیا پیسہ اب کل تو ایسا تھا کہ جی تھیٹ ہو گیا ہے جاہاں نہیں سکتے اندر خان کو پتہ نہیں کہاں کسی اور جیل شفٹ کرنا ہے مچ جیل کرنا ہے لیکن حضور آج فیملی بھی چلی گئے یہ اندر مقلاب بھی چلے گئے صحافی بھی چلے گئے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی نے کہا ہے کہ اے سادان آنا استعمال کرو تو کہا سارے کیا بتاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں پر اگر ایسا لوجی کی این ایک سے دیکھا جائے تو ان دنوں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے عمران صاحب کو اچھا اور ان کی صورتحال بہتر ہے دردر بھی آ رہی تھی آج خان صاحب کی حالت مسکر آ رہے تھے زبردست بالکل جناب بڑی انہوں نے طویل میں نے دیکھا علی زفر سے گفتگو کی عمران نیازی سے کی پھر صحافیوں کی طرف بھی دیکھا ہاتھ بھی لایا پھر آئے جج سے بھی بات کی بہت ایکٹیو بس صرف یہی ہے آپ ابھی ان باتوں میں یہ بھی کہہ دیں کہ اب ان کو آج یہاں ان دونوں جو موقع ملنے والے ہیں اس پر اچھی طرح غور کریں بہت زیادہ غور کریں اور اسے پکڑیں ایک موقع آ رہا ہے ان کی طرح سے یہ بھی آپ ذرا آپ نے جو شجد بھائے سے آپ نے جو بات کہہ دی موقع آ رہا ہے اس کے بعد میرے کہنے کی کوئی کنجائش ہے فقر صاحب یہ کیا لگتا ہے آپ کو کوئی بھی آئینڈ سین پر گفتگو ہو رہی ہے اچھا میں امران صاحب کا تلق ہے he seemed to be a central figure as we are concerned تو میں نے اس لئے عرض کیا میں بیسے سنٹر میں بیٹھوں آپ بیٹھے ہیں اس لئے آپ سنٹر میں بیٹھے ہیں اچھا بیسے پروفیسر صاحب بڑا ہوتا ہے جی وہ امران صاحب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اچھی طرح سوش سمجھ لیں نہیں نہیں آپ کے اس بات سے جوڑی کچھ انفرمیشن جو تھی نا کل میرے پاس آئی ہے تو میں پہلے تو سوچا تھا کہ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر ابھی بھی آپ بریک ہی کر رہے ہیں نا کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جو صورتحال بدلتے ہی نظر آ رہی ہے خان صاحب کے لیے اور ملک کا جو سیاسی نقشہ ہے اس کے حوالے سے یہ کل ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر بڑا بریک تھو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اور اس میں جو سارے تانے بانے جو ہیں اس میں عمران خان صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے ان کی جو استقامت اور وہ جو ان کا کیا کہتے ہیں کہ جو اب تک انہوں نے اپنا سٹانس لے کر رکھا ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بڑی پیشرف ایکسپیکٹیڈ ہے ابھی ہم یہ کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہو جائے گی اس طرح کی لیکن ایکسپیکٹیڈ ہے مداخلت مریم صاحب کبھی یہی پلینٹ آئے ہوئے ہیں کہ وہ آج کے دن ان دنوں میں کسی دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ ایک مداخلت تو وہ کل کی جو آج ختم ہوگی یہ پلینٹ یہ آئے پڑے ہیں واضحہ کہ ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے مداخلت کریں گے تو معاملہ بگڑے گا باتوں باتوں میں آپ نے ذکر کیا ہے نا تو میں ابھی ساتھ ساتھ اسٹرالوجی کے زمان میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے بیانات کے حوالے سے وہ ساتھ ساتھ بتاتا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو اسٹرالوجی کے لیے آج سے آج دوسروں کے معاملات میں کسی طور مداخلت نہیں کرنے چاہیے اسکیوب میں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اگر کریں گی تو گڑ بڑے اچھا نواز شریف صاحب کیا کریں گے حضی نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنا جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ تو ہو رہا ہے آج بھی وہ یہی محسوس کریں گے کہ ہم جس طرف یا جو مرض اللہ اپنے متعین کیوئے اسی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن اس سوٹ جا رہا ہے ایک دبعہ پھر سوچ لیں میاں صاحب جو کہ آگے چل کر اس مضوچار سخت مقام آتے ہیں مقام آت سختی کے آنے والے ہیں تو یوں ایسے معاملات میں دو چار سخت مقام آتے ہیں تو وہ آنے والے ہیں وہ ذرا سوٹ لیں اسی طرح ان کے در جا رہے ہیں اچھا آج خان صاحب نے ایک بات کہی پروفیسر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے جس طریقے سے معاملات بگاڑے گئے ہیں لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے تو یہ تو بڑا ایک خوفناک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ جس طرح سری لنکا میں لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں پر گورنمنٹ چینج ہوئی اور سب کچھ کلاپس کر گیا ہمارے جو پاکستان کی ہرسکوپ اس میں یہ پر لینٹ آیا ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ الٹا ان کو وہ پہلے سے زیادہ جوشمہ آ جائیں گے لوگ ریاکٹ کریں گے لوگ اپنا حق کی اطلاع رہے رہیں گے اب آپ میرے سارے ان بینہات پر غور فرمائیں جو میں کہتے رہتا ہوں کہ لوگ بہت امپارٹنٹ ہے پاکستان کی ہرسکوپ میں لوگوں کو بہت زیادہ امیت حاصل ہے لوگوں نے اتھل پتھل کر کے رکھ دینا آنے والے سالوں میں اور آنے والے سالوں میں بہت بڑے واقعات آ رہے ہیں ایسے واقعات آ رہے ہیں جو ہم پاکستانی سوچ ہی نہیں سکتے جنگیں آ رہی ہیں اتھل پتھل آ رہا ہے عجیب و غریب واقعات آ رہے ہیں تو ہمیں ان سے اب گزرنا ہے اور عوام جو ہیں وہ ان سارے معاملات میں ان ایسے حالات میں اپنا آپ جتلائیں گے ٹھیک اور لوگوں کی طرف سے بڑا بہت بہت رول آ رہا ہے اب آپ اس زیر میں رکھ کر آپ لوگ صافی ہیں اب آپ اس کو انٹرپرٹ کریں کہ یہ پلینٹ کیا کہہ رہے ہیں کیا آہ صافیانہ جو آپ کی سوچ ہے کیا اس کے مطابق لوگوں کا رول آ رہا ہے پلینٹ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بلکل لوگوں کا رول آ رہا ہے اور لوگ ہی اس وقت بات کر رہے ہیں لوگوں نے ہی الیکشن میں ووٹ دیا لوگوں نے ہی جو حکومتی منصوبے تھے یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں موضر خان صاحب کو یہ واضح واضح احساس ہوگا آنے وال وقت میں کہ لوگ تو پہلے سے زیادہ بیدار ہو گئے ہیں لوگوں نے پہلے سے زیادہ اپنا حق جو ہے وہ مانگنا شروع کر دی ہے لوگ تو کہتے ہیں ایتھے رکھ سادہ حق لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پنجابی زمان ہے یہ کبھی کبھی ایسا اس کا تلفز یا معورے ہیں کہ بہت سارے حقائق کو بند کر دیتی ہے پنجابی زمان دریا کو کوزے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں ہاں ہاں کوزے سے بھی کم ایتھے رکھ سادہ حق ایتھے رکھ یہ کہنے ہیں تو اس قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں جی گل کرو سادہ نال نہیں آپ کی بات میں وزن اس لیے ہے کتنا کا وزن ہے بہت وزن ہے اٹھایا نہیں جا رہا اتنا وزن ہے آپ کی بات میں یہ بول دیا انہوں نے اور یہی وہ وزن ہے جو مقتدر ہلکے دیکھ رہے ہیں اور اب ان کو جو ہے نا یہ آپ آپنا ہاتھ بینڈوں میں کیوں بھی رہے ہیں اپنی منڈوں میں رکھیں اچھا سوری آنی لائٹر نوٹ آنی لائٹر نوٹ نہیں پروفیسر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات عوام کے ہیں عوام سے جڑے جو معاملات ہیں اس میں سیاست معشیت جو ہے نا اس سے ہٹ کر ایک صورتحال ایسے بننے جا رہی ہے بلکہ بن چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ختمی فیصلے کی طرف جانا چاہتے ہیں آر یا پار کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں مسئلہ ٹھیک ہے نا اور اب جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نوازشیر صاحب کا بتا رہے تھے آپ مریم کا بتا رہے تھے یہ جو مداخلت کی بات آپ کر رہے ہیں دراصل وہ نشہ جو چڑھا ہے نا اقتدار کا طاقت کا خاص طور پر مریم نواز کو وہ اس میں جو ہے نا بیک ٹھیک ہے جو مداخلت کریں گے یا کل سے کوئی شروع کی ہوئی ہے اس کا ریاکشن ہونے والا ہے جی میں بھی میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کہہ رہے نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ذرائع نے دعویٰ کیا تھا نا انفرومیشن میں وہ یہی تھا کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کے اوپر ایک کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر سامنے آیا جائے گی اور بڑی تیزی سے صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی بھی نظر آئے گی اب جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کس طرح ہوگا یہ معاملات کس طرح ہوں گے تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم کیم جو ہے وہ اس وقت شدید سیاسی طور پر ایک پریشانی کا شکار ہے وہ وجہ لیکن وہ اپنے سخت رویہ کے وجہ سے مریم صاحبہ ان دنوں اپنے خلاف مزید لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہو جائیں گے یہ پلینٹ کہہ رہے ہیں جی پروفیسر آپ آپ کہہ رہے تھے مریم نواز کہ اپنے آپ کے وہ خلاف کر لے گی لوگوں کو آج کے سطح آج کے سطح تو میں اور وہ بے جاب مداخلت کر رہی ہیں اور یہ بات آپ کی صحیح لگ رہی ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز میں مداخلت کر رہی ہیں اور لوگ ان کے خلاف بلکل یہ شروع ہیں ان کے اپنی پارٹی میں ریاکشن ہے رویہ صحیح کریں ورنہ بہت زیادہ مخالفت آنے والی ہے میں نے تو پلینٹ کہنے ہوتے ہیں تو رویہ تو پلینٹ یہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا رویہ جو سخت انہیں اپنا ہے مزید لوگ خلاف ہو جائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جہاں ان کو مداخلت کرنا چاہیے وہاں کیوں نہیں کرتی بلکل ٹھیک ہے اچھا اب آپ ذرا یہ بتا دیں ڈیلی کا جو ہے لوگ انظار کر رہے ہیں بڑا تو آج کے لئے جو اکویریس کا مسئلہ ہے وہ جو ہے کہ اگر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ایریز حضرات اس کے لئے آج کے دن بہت موضوع ہے آپ اللہ کا نام لے کر نیا کام شروع کرنے سے آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا ٹھیک سوری حضرات آپ کے زندگی میں آج کل ایسے ایسے لوگ نکل جائیں گے جنہوں نے آپ کو کچھ حقصہ سے پریشان کی ہوئے ہیں کئی لوگوں نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے پردہ رہتے ہوئے سامنے آ کر تو وہ لوگ آپ کے زندگی سے آپ نکلنے والے ہیں اور اس طرح سے آپ کے زندگی میں ایک خاص کسیوں کی ٹنشن جو ہے اس سے آپ کا نجات ملنے والی ہے جوزی حضرات آپ کو جوزی حضرات خوشی کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کسی فکر سے کسی مشکل سے کسی مطلع سے آپ کو نجات ملنے والی ہے نجات ملنے سے آپ کا ذہنی پہنچ بہت زیادہ تک اتر جائے گا کم ہو جائے گا مالی طور پر بھی جوزی حضرات آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں اور کوئی لوگ ایسی بھی ہیں جو آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے آئیے سرطانی حضرات کی طرف سرطانی حضرات آج کے دن آپ کے سفر کے لیے بہت اچھا ہے آپ سفر کریں اسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مالی طور پر بھی آج آپ کے لیے بہت اچھا دن ثابت ہوگا اور اگر کوئی قرض کے سسلے میں کوئی آپ کی پہشانی ہے تو اس میں بھی کمی آنے والی ہے آئیے سرطانی حضرات کی طرف وہ لوگ جو اگست میں پیدا ہوتے ہیں تو سرطانی حضرات آج کے دن مالی طور پر کوئی مشکل صورتی حال ختم ہونے والی ہے ایک بہت گرم قسم کا رومانوی مسئلہ آیا پڑا ہے اس سے بھی دیکھ لیجئے رومانوی معاملات کو بھی میں اسی حضرات کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور جو اولاد والے ہیں اسی حضرات ان کو اپنے اولاد سے خوشی آ رہی ہے آئیے آگے چلتے ہیں سوملی حضرات کی طرف سوملی حضرات پلوٹوں کی وجہ سے آپ کو بہت اچھے موقعیں مر رہے ہیں تو ان موقعوں سے فیدہ اٹھائیے انہیں آج سے نہ جانے تھے بعد میں آپ پچھتائیں گے صحت کا بارہ خیار رکھنا بہت ضروری ہے آپ اتنے ہی کام کریں جتنے ہی آپ کی طوالائی اجازت دیتی ہے میزانی افراد میزانی افراد اچھی طرح آپ کی آرز کو آپ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے ان دنوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فیدہ اٹھائیں اور جو بھی آپ کو موقع مر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے موقع مر رہا ہے اللہ کی انایت ہے اس کو آپ قبول کریں اور اس موقع سے برپور فیدہ اٹھائیں اپنی پالیسی کو جو آپ نے پالیسی اپنا لیا ہے اس کو تبدیل نہیں کریں ڈٹے رہے آئیے آگے چلتے ہم اکربی ازرات کے طرف اکربی ازرات ہی آپ دوسروں کے معاملات میں کیا مداخل کیے رکھتے ہیں ہر وقت دوسروں کے معاملات میں آپ اپنا موٹ دکھا رہے ہیں اور اپنا ان کو برنگیتہ کر رہے ہیں آپ دوسروں کے معاملات میں مداخل کرنے سے کیوں آپ اپنے نقصان کر رہے ہیں لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے پہلے بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں تو ان دنوں اور خاص اور آج کے دن آپ دوسروں کے معاملات میں مداخل نہ کریں اپنے کام سے کام رکھیں آئیے قوسی ازرات کے طرف آتے ہیں قوسی ازرات آپ کے صحت متاثر ہو رہی ہیں کوئی تھوڑی بہت ہی تکلیف ہے اور آپ خواہ مخواہ ویسے بھی زینی طور پر کشمہ کشمہ مفتلہ آئیں ٹنو فکر نہ کریں یہ جلدی انشاءاللہ آپ کی بٹنگ ہیں تو ختم ہو جائے گی اور مالی معاملات بھی اور کیریئر کا معاملات بھی آپ کی خواہش مطابق چلنے لگ پڑیں گے آئیے جدی ازرات کی طرف جدی ازرات آپ روزگار کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات ہونے والی ہے جو جدی ازرات روزگار کی تلاش میں روزگار ملتا نظر آتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرا جدی ازرات جو ہیں ان کو کوئی خوشی کی خبر بھی ملنے والی ہے اور تیسے یہ جدی ازرات آپ کو نین کیوں نہیں آ رہی آخر وجہ پلینٹ کو دیکھیں تو اتنے اچھے پلینٹ کبھی ہوتے نہیں جتنے آپ کو نصیب ہیں تو آپ نین نے آپ کے کیا قصور کی ہے حضور اتمنانِ قلب سے کام لیں اللہ کا شکر ادا کریں اتمنانِ قلب سے میں مراد ہے دلوی ازرات کے طرف دلوی ازرات اگر کوئی سید کا مسئلہ رہا ہے تو اس سید کے مسئلے سے آپ کو نجات ملنے والی ہے اور روزگار کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر آپ کی طرف آ رہی ہے دوسرا آپ پیسے کو معاملے میں بہت سوچا کرتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کوئی ایسا الجن پڑی ہوئی ہے تو اس لئے آپ سے بھی بہت ہی اچھی خبر ہے میرے پاس کہ آپ کے معلوم عملات بہت اچھ ہونے والے ہیں آپ خود احران ہو جائیں گے کہ میں جس قدر چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مدد میرے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں اور یہ جو ہے آپ جس مسئلہ پر وقتی تو آپ کو افتار ہیں فرض کریں اگر افتار ہیں کچھ دلوی ازرات تو یہ مسئلہ شاید نہ ہو کچھ کو ہوگا تو ان کے لئے بھی خوش خبری ہے کہ یہ مسئلہ ان کو چھوڑ کر ان کو نجات مل جائے گی آئیے ہوتی ہے فرام کی طرف آپ کی سوچ حضور آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے آپ کے علاج اندہ خراب نہیں ہے جو آپ سوچا کرتے ہیں یا ہر وقت سوچے رہتے ہیں یا فکر کی آپ کو پڑھی ہوئی ہے آپ فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور خامخا کی آپ کے ذہن میں تفقرات کی فیکٹری چلی ہوئی ہے آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھیں اپنے حالات کو دیکھیں حالات آپ کے ٹھیک ہیں جتنے ٹھیک ہیں ان کو تو ٹھیک سمجھیں تاکہ آپ ان ذہنی تفقرات سے بچے رہیں اور باقی صبر تو عمل سے کام لیں ان جنہوں کو غصے بھی آپ کو آ سکتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کریں خامخا کی صورتی حال کو خراب نہ کریں تو حضرات یہ ہیں آج کی صورتی حال اور باقی انشاءاللہ ویکلی ہورسکوپ بھی منڈے سے شروع ہوگا اور آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور ڈیلی کا تو بقائدگی سے آئے گا تو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اللہ نکھے بار